بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہا ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ فوڈ یوڈیو چینل میں جہاں میں ملیں گے آپ کو مزہ مزہ یہ ریسپی آج کی ہماری ریسپی ہے دال ماش بونی ہوئی دال ماش بنائیں گے آج ہم ایک نئے انداز سے ایک نئے طریقے سے بلکل زبردست سٹائل میں بنائیں گے دال ماش تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو اند تک زور دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیں گے ہم ایک خوبصور سا پین پین کے اندر ہم شامل کریں گے دو گلاس پانی کے پانی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گے جی ایک پاؤ ڈال دو سو پچاس کرام ڈال ہی میں نے دال ماش اس کے اندر شامل کر دیں گے چمچ کی مطن سے اچھی طرح اسی سے ہلا لیں گے پانی کے اندر میکس کر لیں گے ہلا لنے کے بعد فلیم کو کر دیں گے آن اور اس کے اندر شامل کریں گے بان ٹی سپون نمک کا بان ٹی سپون اس کے اندر جائے گا جی ہلی پاورڈر کا اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ہلا لیں گے چمچ کی مدد سے اور دس سے بارہ میرڈ اسے پکائیں گے میڈیو فلیم کے اوپر جب تک ہماری دال جائے وہ اچھی طرح سے بوائل نہ ہو جائے گل نہ جائے اندر سے دس میٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ ارمہ رہے ہیں ڈیکل ہوتا رہے ہیں چیک کریں گے ہماری دال جی چیک کنڈیشن ہے ماشاء اللہ جی ہماری دال جائے وہ اندر سے پک چکی ہے گل چکی ہے بوائل ہو چکی ہے اچھی طرح سے وہ مزید ہم اسے پکائنے کی ضرورت نہیں ہے چونے سے اختار لیں گے ہم اپنی دال کو اور پانی اس کا جائے ریموو کر لیں گے پانی ریموو کر گے رکھ لیں گے دال کو دیسی جانب چلتے ہیں جہاں ابھی ہم لیں گے یہ خوبصور سی کڑھائی کھڑھائی کے اندر شامل کریں گے ہم ایک کپ کے قریب آئل کا آئل کی جگہ اب اگر کھیکہ استعمال کرنا چاہیں تو بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل ہمارا گرم ہوتی ہے تو اس کے اندر شامل کریں گے ایک بڑے سائز کے سلائس کیا ہوا پیاز پیاز کو ہلکی آج کے اوپر پکائی گئے اچھی طرح سے پیاز ہمارا پکے تیار ہو جائے تو اس کے اندر شامل کریں گے ہم وارل این آف ٹی سپون ادر گلیسن کا پیسٹ ایک بڑے سائز کا ٹماتر باریک چوب کیا ہوا جائے گا ہمارے پیاز ٹماتر کے اندر ٹماتر کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے ساتھ اس کے اندر شامل کریں گے چار سے پانچ عدد سبز مرچین باریک کٹی ہوئی اسے کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اچھی طرح سے پکانے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے کچھ مسالے بلکل ہرکے مسالے سے کم مسالے سے ہم بنائیں گے ڈال ماش آپ ٹی سپون سکن دے جائے گا نمک کا وان اڈا ہف ٹی سپون شامل کریں گے ہم ڈال مرچ کا بار ٹی سپون شامل کر دیں گے گرم مسالہ پاؤڈر کا بس یہ ہی مسالے اور کوئی مسالہ میں یوز نہیں کریں گے بلکل کم مسالہ کے ساتھ سادہ سے عام سے سٹائل میں بنائے گے ڈال ماش بنی ہوئی انکہ سا پانی شامل کریں گے اور اسے پان سے ساتھ دن کے لئے دم پر لگا دیں گے بلکل ویڈیو فلیم کے اوپر تاکہ ہماری جو دا ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل بن کے تیار ہو جائے تو تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہمارا مسالہ جو اس ٹائم پر ریڈی ہے بلکل اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم دو سے تین لیتر گولد ثابت سوکھی لال مرچیں بہت ٹیسٹ کے بارے سے بہت ہی زبادہ سا فلیبر لے کر آئیں گے ہماری دان کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنے بھی اسے دال ہم ٹرمیل کریں گے اس کے اندر پانی جو اس کے میں نے ریموو کر لیا تھا بہتر کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے دال کا مسالہ کے اندر بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم دو سے تین منٹ کے لئے ڈھکن دیکھیں پتائیں گے تاکہ ہماری جو دال ہے وہ مکس ہو جائے جذب ہو جائے ہمارے مسالے کے اندر اور جو دال کے ادھر پانی تھا وہ بھی ہم ریموو کر لیں گے اچھی طرح سے ہرکیاں اچھ پر پانی سے ساتھ میں نسکی کریں گے بنائی اچھی طرح سے دال کی بنائی کرنے کے بعد دال جو ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے آدھا کپ کے سبز دھنیا تین سے چار عدد سبز کٹھی ہوئی مرشن سبی مرشن گانش کی کے لئے ون ڈیسپون اس کے اندر جائے گا دھنیا پاؤڈر جو کہ بہت زبردہ سی فشبو لے کر رہے گا ہماری دال کے اندر دو منٹ کے لئے ڈھکن دے دیں گے فلیم کو کر دیں گے بند بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھکن نتا رہیں گے دیکھیں گے کہ ہماری دال کی کیا کنڈیشن ہے بہت ہی زبردہ سی بن کے ہماری بھڑی دال ماشت تیار ہو سکی ہے بہت ہی زبردہ سی خوشبو آ رہی ہے ہماری دال ماشت کی تو کیسے لگی ہماری دال ماشت کی ریسپی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر کر دیں سب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں گے سبسکرائب کوئی چیز رہاگی ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سنا فیار رکھیے گا اللہ حافظ